السلام علیکم سٹوڈنٹ میں ہوں آپ کی تیچر مس شمیم اور آج کی کلاس میں ہم گرافکس کا ساپویر سٹارٹ کرنے جائیں گے جو کہ فوٹو شاپ ہے لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں میں آپ کی کلیر کرنا چاہتی ہوں گرافکس کے حوالے سے کیونکہ ہمارے مین سوپویر جو ہیں وہ جن کی آج کل ڈیمانڈ ہے اور جو جن کا بہت زیادہ یوز ہے فریلانسنگ سے لے کے ہر قسم کی ایڈورٹائسنگ سوشل میڈیا ڈیجیٹل مارکٹنگ ہر جگہ جن کا یوز ہے وہ ہمارے دو مین سوپویر ہیں جو ایڈوبی کمپنی کے ہیں ایک آپ کا ایڈوبی فوٹو شاپ ہے اور دوسرا آپ کا ایلیسٹریٹر یعنی ایڈوبی کمپنی کے ہی دونوں سوپویر ہیں تو سب سے پہلا سوال جو کیا جاتا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں جو پورے پورا ایلیسٹریٹر فوٹو شاپ کر چکے ہوتے ہیں اور جب ان سے میں پوچھتی ہوں کہ بھئی وٹیزا گرافک ڈیزائننگ تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا کوئی مطلب ایک سپیشل خاص خصم کا جو وہ مجھے بتا سکیں ڈیفائن کر سکیں بہت سو کو نولیج ہوتی ہے لیکن بہت سارے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو اتنی نولیج یا آور نہیں ہوتی تو گرافکس کے حوالے سے میں تھوڑا ساپ کو گائیڈ کر دوں کہ وٹیزا گرافکس اب گرافکس جو ہے آج سے نہیں ہو رہی گرافکس تو بہت سالوں سے ہو رہی ہے مطلب اس وقت سے جس وقت کمپیوٹر بھی نہیں تھا لیک پہلے جو لوگ تھے وہ گرافکس کیسے کرتے تھے اب آپ یہ سوچیں گے پتھروں پر پکچرز بنتی تھی شیفز بنتی تھی کچھ لکھا جاتا تھا یعنی گرافکس جو ہے نا ویجیولی کمیونیکیٹ کرنے کا نام ہے یعنی ویجیول کے ذ ذریعہ آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں جیسے ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں موں سے بولتے ہیں تو لیک ٹائپو گرافک آپ کی ایک ایسی چیزیں جس سے آپ لکھ کر بتاتے ہو پکچرز ہیں ان کے ذریعہ ویجیول آپ کو کمیونیکیٹ کرتا ہے آپ انسٹیٹوٹ میں جائیں کسی ادارے میں جائیں کسی بھی جگہ جائیں آپ بہر بینر یا پوسٹر دیکھتے ہوں گے ان کو پڑھتے ہوں گے دین آپ اس جگہ پہ پہ پہنچتے ہوں گے ادر وائس آپ کیسے پہنچیں گے جس طریقے سے بسے چل رہی ہیں گاڑیاں چل رہی ہیں ہر ایک کے اوپر کچھ نمبر کچھ ڈیزائننگ کچھ کلرز ہیں اگر وہ بلکل پلین ہو تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ کیا ہے مطلب گرافکس تو ہر جگہ انوالف ہے ہر جگہ اس کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں آپ اپنا بیگ اٹھا لیں ہر چیز ہر چیز میں گرافکس ہے ڈیزائننگ ہر چیز میں آپ کو نظر آتی ہے تو گرافکس ہماری سب سے پہلے جو سوفیر تھا جس پر ہوتی تھی وہ فری ہنڈ تھ فری ہنڈ کو جس سوفیر نے بیٹ کیا وہ کورل رو تھا اور اب کورل رو کو جو بیٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ ایڈوبی کمپنی کا ایلسٹریٹر ہے یعنی اس کی اپنی ایک جگہ ہے لیکن اس وقت جو یوز میں زیادہ ہے وہ ایڈوبی ایلسٹریٹر ہے اب ایڈوبی کمپنی نے یہ دونوں سوفیر بنائے ہیں تو دونوں کو کمپیر تو کیا ہی نہیں جا سکتا لیکن دونوں کا ڈیفرنس آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ وہ آپ کا جو فوٹو شاپ ہے راستر بیس گرافک گرافکس ہے اور آپ کا لیسٹریٹر ویکٹر بیس گرافکس ہے لائک اگر راستر بیس گرافکس پہ آپ کوئی لوگو وغیرہ ڈیزائن کرتے ہو وہ ایک چھوٹے سے وزنگ کارٹ پہ لگے گا اس کے بعد اس کو بڑا کر کے پینفلیکس وغیرہ پہ سائن بوٹ پہ اگر لگائیں گے تو اس کا پگز لیٹ ہو جائے گا کیونکہ وہ آپ نے راستر پہ بنایا ہے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ جو لوگو وغیرہ ڈیزائن کریں وہ ویکٹر پر بنایا ہے مطلب کچھ ہیں کرائی کہ کچھ چیزوں کا وہاں بنایا ہے تو زیادہ بہتر ہے فوٹی شاپ بیسٹ ہے اس کی ٹکر کا کوئی سوفیر نہیں ہے پکچر ایڈیٹنگ کے حوالے سے ایمیج ایڈیٹنگ کے حوالے سے یا پھر میڈیا کے لیے سکرین کے لیے آپ کام کرتے ہو تو وہ بہترین ریزلٹ دیتا ہے اس کے ڈیفرنس میں آپ کو بتاؤں گی کہ راستر اور ویکٹر میں کیا ڈیفرنس ہے ابھی تو آپ کو تھوڑا بہت یہ سمجھ آیا ہوگا کہ گرافکس کیا ہے اور گرافکس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کس طریقے سے گرافکس کو ریپریزنٹ کر سکتے ہو ویجیول ریپریزنٹیشن لکھی ہوئی آپ پڑھ رہے ہوں گے ایمیجز کے ذریعے ٹیکس کے ذریعے کریکٹرز کے ذریعے نمبرز کے ذریعے لیٹرز کے ذریعے ہر چیز کے ذریعے آپ گرافکس کر کے اپنی بات کو سمجھا سکتے ہو ریپریزنٹ کر سکتے ہو اب اگر آپ کسی مارکیٹ وغیرہ میں چلے جائیں جیسے کہ آپ یہ کلر فول ایمیجز دیکھ رہے ہیں اگر ان کے ا اوپر سے یہ کلر فول تمام چیزیں ہٹا دیں اور جسٹ بلینک رکھ دیں لائک ایسے تو اب ایڈنٹیفائی نہیں کر سکو گے کہ کس کمپنی کی کون سی پروڈیکٹ ہے تو اس لیے ایک ڈیزائننگ کے بغیر تو اب سب کچھ ہی ادھورہ ہے ٹائپو گرافک لائک جو آپ زبان سے بولتے ہو وہ ٹائپو گرافک میں کنورڈ ہو گیا ویجیول جو آپ آنکھوں سے دیکھتے ہو وہ ویجیول آپ کے لیے ویجیولی کمیونکیٹ تمام پکچرز ایمیجز تیکس یہ تمام چیزیں ویجیول کا کام کرتی ہیں سرویسز کو ڈیفائن کرنا کہ جو جو سرویسز دے رہے ہیں وہ آپ لائک جیسے کہ کوریئر کمپنی آپ کو سرویسز دے رہی ہے لیکن ان کی بہار آپ کو ٹائک پوسٹر تمام چیزیں نظر آتی ہیں اور پروڈیکٹ کیا ہے جیسے کہ آپ کا ٹوٹ پیسٹ ہے اس کے اوپر بھی آپ کو ڈیزائننگ نظر آتی ہے یعنی کہ سرویسز بھی آپ کو ڈیزائننگ کے ذریعے دی جارہی ہیں پروڈیکٹ کے اوپر بھی آپ کو ڈیزائ لائن، شیپ، فارم، ٹیکسچر، کلر، ویلیو، سپیس ایوریثنگ از ایلیمنٹس آف ڈیزائن ان سب کم پیکٹیکلی یوز کر بھی رہے اور کریں گے بھی اور وٹ آر دا ٹائپس آف گرافکس گرافکس کی ٹو ٹائپس ہیں ایک ہے راستر گرافکس اور دوسری ہے ویکٹر گرافکس راستر گرافکس میں آپ کا فوڈو شوپ آتا ہے جو پکزلز پر دیپین کرتا ہے ویکٹر آپ کا لائن بیس ہوتا ہے آگے آکے ذرا دیکھتے ہیں تو ہمارے پار وٹ اس راستر گرافکس راستر گرافکس میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا پکزلز پر دیپین کرتا ہے ٹینی ریکٹونگلر پکزلز جو آپ کو زوم کر کے ہیں پکچرز میں نظر آ رہے ہوں گے گریٹ کی صورت میں اور اگر آپ ویکٹر پر آ جاتے ہیں تو یہاں آپ کو کوئی پکزلز نظر نہیں آ رہے کیونکہ یہ پوائنٹس لائنز یا کرفز پر دیپین کرتا ہے اور آپ پکچرز کو بڑھا کریں تو اس کی کالیٹی خراب نہیں ہوتی ایڈو فوٹو شاپ is a راستر گرافکس ایڈیٹر ڈیویلپ بائی ایڈو بی کمپنی you know who use ایڈو بی فوٹو شاپ گرافک ڈیزائنر یوز کرتے ہیں یہ ایڈو بی فوٹو شاپ کے بارے میں بتا رہی ہیں آپ کو گرافک ڈیزائنر یوز کرتے ہیں ڈیجیٹل آرٹس یوز کرتے ہیں فوٹو منپلیٹرز یوز کرتے ہیں فوٹو گرافرز یوز کرتے ہیں اور ویب سائٹ ڈیزائنر بھی یوز کرتے ہیں اور ویب سائٹ ڈیزائنر کے لیے سب سے بڑی چیز تو ہے کہ پکچر کی کٹنگ بغیرہ کرنی ہے ویب سائٹ کے لے آؤٹ ڈیزائن کرنے تو وہ آپ یہاں پر ایزیلی ڈیزائن کر سکتے ہیں ایڈو بی ایلسٹریٹر آپ کیا کر سکتے ہوئے آپ پر گرافک ڈیزائنر یوز کرتے ہیں آرٹسٹ ڈیلسٹریٹر یعنی illustrate جس کو کرنا ہے فیشن ڈیزائنر یوز کرتے ہیں ویب ڈیزائننگ کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں ویب ڈیزائنرز بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد what are colors moons colors moons کیا ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس ایک color moon ہے rgb اور دوسرا ہے cmyk rgb means red, green, blue جس سے ملکے دنیا کے تمام color بنتے ہیں اور یہ آپ کی screen printing میں use ہوتے ہیں screen printing آپ کی mobile کی screen ہے آپ کے laptop کی آپ کے system کی آپ کی tv کی یہ تمام media ہیں جو آپ کی graphic کو represent کرتے ہیں یعنی کچھ medium کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے کچھ جیز design کریے تو اس کو produce کس پہ کرنا اس کو دکھانا کس پہ ہے تو اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ screen printing کے لیے کام کر رہے ہیں جیسے کہ آپ کی laptop کی screen ہے system کی screen ہے LCD کی screen ہے یا پھر آپ کی mobile کی screen یہ different screen یعنی کہ screen printing پہ کام ہو رہا ہے تو آپ RGB colors use کریں گے لیکن اگر آپ کو بتا ہے کہ print media سے related آپ کی job ہے آپ کا کام ہے تو آپ cmyk کے color use کریں گے سیان مرجنڈا یلو بلیک اور RGB ریڈ گرین بلو اگر آپ RGB کی طرف آتے ہیں اتر دیکھے گا اگر آر اور جی یعنی ریڈ اور گرین کو ملائیں گے تو بیچ میں یلو کلر نظر آ رہا ہے ملطب ان دونوں کو ملا کر یلو کلر بنتا ہے اگر ریڈ اور بلو کو ملائیں گے تو آپ کو کلر نظر آ رہا ہوگا اور اگر گرین اور بلو کو ملائیں گے تو آپ کو کلر نظر آ رہا ہے اور اگر تینوں کو ملائیں گے تو بیچ میں آپ کو وائٹ کلر نظر آ رہا ہے کلر مکسنگ آپ نے کر کے دیکھی ہوگی تو یہ کلر مکسنگ ہوئی بھی ہے اور سیان مجنڈا یلو بلیک آپ کو کلر نظر آ رہے ہیں تینوں کو ملا لیں تو آپ کو بیچ میں بلیک کلر دکھ رہا ہوگا اور کچھ دن کے کلر ہوتے ہیں کہ آپ روشنی میں جائیں تو کلر ڈیفرنڈ نظر آتے ہیں اندھیرے میں ہے تو کلر ڈیفرنڈ نظر آتے ہیں تو دونوں کلرز کا ریزلٹ ڈیفرنڈ ہے یعنی سکرین کا اور پرنٹنگ کا کلر آپ کا الگ ہے پرنٹ میڈیا کے لیے آپ سیان مجندہ یلو اینڈ بلیک کلر یوز کرتے ہیں کتنا ڈیفرنڈ ہے کہ آپ اگر وہی کلر سی ای 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 کے میں دیکھیں اور آر جی میں دیکھیں مطلب سکرین کے لیے کلر الگ ہیں اور پرنٹنگ کے لیے کلر الگ ہیں تو کلر بہت سوچ سمجھ کے یوز کریں کہ آپ کے پاس میڈیم کون سا ہے آپ کو پرڈیوز کس میں کرنی ہے اپنی ڈیزائنڈ اس کے بعد آپ کے پاس ریزولیشن آ جاتی ہے ریزولیشن کی بھی بڑی ویلیو ہے ریزولیشن یہاں پر سیونٹی ٹو پیگزلز پر انچ ون فیفٹی پیگزلز پر انچ اور تھری ہنڈڈ پیگزلز پر انچ آپ کے پاس موجود ہے اور نمبر آف پیگزلز in a ڈیجیٹل ایمیج اور ڈسپلی یعنی ڈیفائنڈ ایزا ویڈ اینڈ بائی ہائیٹ یعنی کہ سیونٹی ٹو ون پیگزلز آپ کا کاؤنٹ ہوگا اور آپ نے اگر کوئی کام یعنی کہ سائن بورٹ وغیرہ کے لیے کرنا ہے تو آپ سیونٹی ٹو پیگزلز پر کر سکتے ہو یعنی کہ پیگزلز آپ کے دور ہوں تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اگر آپ کو پرنٹ میڈیا کے لیے کام کرنا ہے تو آپ پیگزلز زیادہ رکھیں لائک تھری ہنڈڈ یعنی کہ میڈیم سکرین پرنٹنگ کے لیے آپ سیونٹی ٹو یا ون فیفٹی رکھ لیں اور تھری ہنڈڈ آپ پرنٹ میڈیا کے لیے یوز کر سکتے ریزولیشن کو سیونٹی ٹو کامنلی یوز سکرین پرپس اور آپ کے باس کامنلی یوز میڈیم رینج پرپس اس کو بہت کم یوز کیا جاتا ہے اور تھری ہنڈڈ کامنلی یوز پرنٹنگ پرپس ریزولیشن آپ کو بتا دی گئی what you will learn in this کورس آپ کیا کر سکتے ہو illustrator photoshop یہ کورس کرکی تو آپ ویب سائٹ ڈیزائنر بن سکتے ہو آن لائن بڑی جاب ہیں فریلانسنگ میں دیکھیں تو بہت سارے لوگ آپ سے ڈیزائننگ کروا سکتے ہیں لوگو ڈیزائننگ بہت زیادہ بہت ڈیمانڈ ہے آج کل بینڈنگ ڈیزائننگ آپ کر سکتے ہو سوشل میڈیا ایپس آپ ایزیلی بنا سکتے ہو ویکٹر آرٹ کونسپٹ آپ یہ چیزیں کلیر ہو جائیں گی تو آپ یہ بھی بنا سکتے ہو گوگل ایٹس بہت چل رہے ہیں ہر کوئی اپنی پبلیسیٹی آپ سوشل میڈیا کے ذریعے کرنا چاہتا ہے میکزین اینڈ کیٹلوکس آپ ڈیزائن کر سکتے ہو اور ایپ یو آئی ڈیزائننگ یو آئی مطلب یوزر انٹر فیس کی جو موبائل کی اپلیگیشنز ہوتی ہیں موبائل آپ کھولتے ہو اس پر بھی آپ کو بہت کچھ بنیویں ملتی ہے ڈیزائننگ یعنی وہ بھی آپ ڈیزائن کر سکتے ہو تو یقیناً آپ کو آج کا انٹرو سمجھ آیا ہوگا اور گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے آپ آپ کسی کو بھی ڈیفائن کر سکتے ہو تو آج کے لئے اتنا کافی ہے انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم فوٹو شاپ سٹارٹ کریں گے اللہ حافظ اگر میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں